موسیقی آج کا جو ہمارا چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے physics of solids مطلب کہ اس چپٹر کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ solids کی properties کے بارے میں study کریں گے لیکن solids کی properties کے بارے میں study کرنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کیا اخر solids ہیں کیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو matter ہے matter ہمارے پاس fourth form میں exist کرتا ہے ہمارے پاس matter میں جو ہیں وہ liquids آجاتے ہیں gases ہیں پھر ہمارے پاس solids ہیں اور then ہمارے پاس plus ہیں یعنی کہ جو solids ہیں وہ ہمارے پاس matter کی ایک form ہیں یہاں پر چونکہ ہم لوگ solids دیل کر رہے ہیں تو ہم لوگ matter کے اندر بھی سے solids کو ہی لیں گے solids کی properties کے ساتھ ڈل کریں گے matter کی وہ state solids جو ہے وہ matter کی وہ state ہے جس کے اندر سب سے least amount of energy پائی چاہتی ہے اور اس کا list amount of یہاں پہ پہلے لکھ لینا چاہیے list amount of energy اس کے اندر پائی چاہتی ہے اس کا structure ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ ہوتا ہے بدلکہ اس کا structure باقی سب سے تینوں stages کی نسبت جو ہے وہ کافی accurate ہوتا ہے لیکن solids کو بھی اس کی properties کی basis پہ ہم لوگ مزید آکے تین categories کے اندر divide کر لیتے ہیں وہ categories یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو solids ہیں انہیں ہم لوگ انہیں تین categories میں divide کر لیا ایک ہمارے پاس crystal line solids آجاتے ہیں پھر ہمارے پاس جو ہیں ہم آپ پاس solids آجاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ان دونوں stages کے درمیان ایک intermediate stage بھی آتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس polymeric solids ہیں سب سے پہلے تو ہم crystalline solids کو دیکھ رہتے ہیں crystalline solids ہمارے پاس ایسے solids ہیں crystalline solids ہمارے پاس وہ solids ہیں جس کے اندر ہمارے پاس molecule کی arrangement regular ہوتی ہے ان کا structure ہے وہ ordered ہوتا ہے ان کی melting point جو ہیں وہ specify ہوتی ہیں for example کہ اگر آپ نے کبھی NACL کا structure دیکھا ہو تو NACL کا جو structure ہوتا ہے اگر میں اس کا یہاں پر ایک unit cell لے لوں اور unit cell جو ہے وہ ایک ایسا cell ہوتا ہے smallest part ہوتا ہے پورے کے پورے crystalline structure کا جو کہ اس پورے crystal کی properties کو represent کرتا ہے for example کہ اگر میں نے یہ NACL کا ایک smallest part لے لیا ہے ایک ایسا smallest part لیا ہے جو کہ اس کی پورے properties کو represent کرتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ unit cell ہیں یعنی کہ جو properties اس unit cell کے اندر present ہوں جو یہ represent کرے گا وہ ہی ساری کی ساری properties NACL کا پورا structure represent کرے گا یعنی کہ اگر آپ کسی بھی crystalline structure کی ایک unit cell کے اوپر study کر کے اس کی properties determine کر لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس پورے crystalline structure کی properties کی بارے میں study کر لیا ہے for example یہ NACL کا structure اور یہ different spaces پہ ہمارے پاس جو ہیں اس کے اندر پائے جانے والے molecules ہیں crystalline structure میں کیا ہوتا ہے کہ molecules کی جو position ہے وہ fix ہوتی ہے اور molecules کے درمیان جو intermolecular spaces جو distance ہوتا ہے ان کے درمیان وہ بھی fix ہوتا ہے constant ہوتا ہے اسی طرح ان کے melting point وہ بھی specific ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس figure سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ molecules ہیں different atoms ہیں یہ اپنی fix position پہ اور دیکھا جائے تو ایک regular pattern آرہا ہے ان کی جو arrangement ہے اس کے درمیان یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس figure سے کافی حد کس طریقے سے یہ molecules جو ہیں یہ آپس میں مل کر ایک crystalline structure بناتے ہیں کس طریقے سے یہ آپس میں fix position equal distance کے اندر constant distance اور اپنے دوبارہ سے position کو repeat کرتے رہتے ہیں اور جو position اس unit ہوتے ہیں اس اندر 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 جو آرہ روپیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک کرسٹل لیٹکس ہوتا ہے اس کے اندر موجود تمام یونٹ جو ہیں وہ بار بار روپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کیونکہ اندر جو مونکلز کی آئیٹمز کی جو آرینجمنٹ ہیں وہ روپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے جیسے کہ انیس کے سٹکٹر میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کرسٹل لائن سٹکٹر کے اندر جو کرسٹل لائن سولیڈ میں آئرین کی اگرم پر لگ سکتے ہیں آپ زنگ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ جو کرسٹل لائن کوارڈز ہے اینی سی ایل ہے منرلز وغیرہ انہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پر سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے امافر سولیڈ ہمافر سولیڈ جو ہیں ایسے سولیڈڈ ہوتے ہیں جن میں جو ہے مولیکیونز کی آرینجمنٹ جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتی اور ان کا جو سٹکچر ہے وہ ڈس آرڈڈ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے کیوز رہے ہیں وہ ایک ریگولر پیٹرن میں آپس میں مل کر سولیڈ کو سٹکٹر نہیں بناتے بلکہ وہ رینڈم میں آپس میں ملتے ہیں اور سولیڈز کا سٹکٹر بنا دیتے ہیں اس کی اگزمپل میں آپ آرینری گلاس لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں پلاسچک لے سکتے ہیں گلو لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکس ہے اسے آپ امافر سولیڈز میں لے سکتے ہیں اس کی کوئی ریگولر پیٹرن میں جو ہے وہ شیپ نہیں ہوتی بدلکہ کوئی ایسا جیسے کہ ہمارے پاس کرسٹل آئین میں تو ہے نا کہ ہمارے پاس ایک یونٹ سیل جو ہے وہ بائی بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جو مولیکیونز کی انٹر مولیکیونز سپیسنگ یا اس کے جو ڈسٹن سیلز کے جو پوزیشنز ہیں مولیکیونز کے درمیان وہ سیم رہتی ہے جبکہ امافرس میں ایسا نہیں ہوتا ان کے درمیان جو ہیں مولیکیونز آپس میں رینڈم نی طور پر ملتے ہیں اور رینڈم نی سولیڈز کا ایک سٹرکچر بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر پلاسٹک سی طرح کا ایک سولیڈ سا سٹرکچر بن جاتا ہے جسے جو اتنا مدلکہ اتنا ہارڈ نہیں ہوتا یہ اتنے زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے سڈلیڈ سٹرکچر ہمارے پاس ہارڈسٹ سولیڈ سٹرکچر ہوتے ہیں چونکہ ان کے درمین اس طریقے سے ماڈ کھوتے ہیں کہ وہ ایک ہارڈسٹ شیپ جو ہیں وہ attain کر لیتے ہیں جبکہ امافرس جو ہے وہ اتنے زیادہ ہارڈسٹ نہیں ہوتے کہ ویکس ہوئے یہ بھی اتنے زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی چاہے یہ سولیڈ ہے ہمیں معلوم ہی کہ سولیڈڈ ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں لیکن سولیڈز کی جو امافر سولیڈز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی جو کیٹاگری کے اندر امافر سولیڈز آتے ہیں چونکہ اس کے اندر جو مولیکیول ہیں وہ آپس میں رینڈم لی طور پر ملے ہوتے ہیں اس لئے اس کا جو سٹکچر ہے وہ تھوڑا ویکسی ٹائپ ہو جاتا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ سولیڈ نہیں ہوتا اور ان کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی سپیسیفائی نہیں ہوتے چونکہ مولیکیول کی جو سپیسنگ ہے ان کی جو آرینجمنٹ ہے جب وہ ہی آرڈٹ نہیں ہے جب وہ ہی اررگولر پیٹرن میں ہے تو ان کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ سپیسیفائی نہیں ہوتے اسی طرح امافر سولیڈز کے بعد ہمارے پاس ایک تیسی کیٹاگری آتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیمریک سولیڈز ہیں اور یہ پولیمریک سولیڈز ہیں یہ دونوں سولیڈز کے درمیان میں آتے ہیں یعنی کہ انٹرمیڈیٹ سٹیج ہیں اس کے اندر امافر سولیڈز کی پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور کرسٹلائن سولیڈز کی بھی پولیمریک سولیڈز ہوتے ہیں ان کی جو میلٹنگ پوائنٹ بھی ہیں جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی امافر سولیڈز اور کرسٹلائن سولیڈز کے انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی اگزیمپل میں لے سکتے ہیں پولی ایسٹر وغیرہ کی جو شیٹس ہیں ان کے جو cloth ہیں وہ polymeric sorage کی اگزامپل میں آجاتے ہیں اسی طرح جیلس بغیرے ہیں وہ بھی polymeric sorage کی اگزامپل میں آجاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو molecules کی arrangement ہے وہ order اور disorder کے درمیان ہوتے ہیں مطلب کہ order بھی ہو سکتے ہیں اور disorder بھی سکتے ہیں کچھ molecules order way میں جو جاتے ہیں اور کچھ disorder way میں یعنی کہ properties intermediate آجاتی ہیں کچھ crystalline کی property آجاتی ہیں کچھ amophis کی آجاتی ہیں تو دونوں کا جو mixture ہے وہ مل کے polymeric sorage بنا لیتے ہیں اسی طرح nylon کے thread وغیرہ ہیں وہ بھی ہم لوگ polymeric sorage کی اگزامپل میں لیتے ہیں تو ان کی جو property ہیں وہ ہی ایک دوسرے سے vary کرتی ہیں مطلب کہ vary کی sense میں ہی کرتی ہیں کہ اس کے اندر جو molecules کے آپس میں ایک دوسرے سے connect ہونے کا way ہے ایک دوسرے سے جھوڑ کر ایک pattern بنانے کا way ہے وہ ہی different ہے اگر molecules ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے connect ہوں اس طرح سے link ہو کہ وہ ایک regular pattern بنا دی ایک ordered way میں آپس میں جھوڑیں تو وہ crystalline sorage بنا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی hardest ہوتا ہے لیکن اگر molecules آپس میں اس طرح سے connect ہوں کہ ان کے درمیان جو intermolecular spacing ہے جو distance ہے جو ان کے fixed point کے درمیان distance ہا رہا ہے وہ ہی vary کرتا جائے point to point change ہوتا چلا جائے constant نہ آ رہے تو ان کی جو shape ہے وہ امافس بن جاتی ہے چونکہ وہ randomly آپس میں join ہوتے ہیں جو randomly solids ہوتے ہیں ہمارے پاس یعنی کہ امافس solids ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اتنے زیادہ hard نہیں ہوتے ہیں مطلب کہ جساں سے ہمارے پاس crystal lines solid ہیں مکمل ایک crystal ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس crystal lines میں نہیں آتے جس کی ویڈا صرف یہ ہی ہے کہ ان کے جو molecules ہیں وہ آپس میں جو ہے randomly جوڑے ہوتے ہیں جس کی ویڈا سے تھوڑا سا دیکسی glassy type plastic type pink structure ہے وہ بنتا ہے اور polymeric solids ایسے solids ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ امافس solids بھی آ سکتے ہیں اور crystal lines بھی جیسے کہ polyester کے sheers, cloths وغیرہ ہیں اس کے اندر دونوں طرح کی properties پائی جاتی ہیں امافس کی بھی کچھ properties آگئے ہیں اور crystal lines کے بھی کچھ properties آگئے ہیں اور دونوں کی properties آپس میں مکس لوگ polymeric solids ہیں وہ بنا دیتے ہیں ان کے melting point ان کی جو arrangement ہے وہ سب کچھ جو ہیں ان دونوں کے درمیان آتا ہے یعنی کہ polymeric solids intermediate solids ہیں between a marker solids and crystalline solids اب یہ تینوں categories ہم لوگوں نے solids کے بارے میں دیکھ رہی کہ solids کی کون کون سی categories ہیں اور کس basis پہ ہم لوگوں نے solids کو ان تین categories کے اندر رکھا ہے اب ہم کچھ properties دیکھ لیتی ہیں جس کو ہم اس chapter میں study کریں گے solids کی جو کچھ properties ہیں جس کے بارے میں ہم نے starting میں بات ہوگی کہ آیا کہ یہ properties ہم لوگ جنہیں solids کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہم solids کی properties میں اس کی hardness دیکھیں کیسے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ sodium fluoride جو ہے وہ سب سے soft metal ہے اتنی soft metal ہے کہ آپ اسے knife سے easily cut کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ کے پاس quartz وغیرہ آجائیں یعنی سیل کے crystal آجائیں crystal آجائیں crystal آجائیں جیسے کہ salt وغیرہ تو اسے آپ easily cut نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس quartz آجائیں تو اسے آپ hammer کے بغیر easily توڑ نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس ڈپیز آجائیں تو اسے بھی آپ easily نہیں دور سکتے چونکہ ان کی hardness بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ان کی ڈکٹلیٹی ان کی ملیبیلیٹی جیسے کہ ہم اس کے بارے اس کی ڈکٹلیٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اس کی ملیبیلیٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہئے پھر ہم اس کی ریزیسٹیوٹی کے بارے میں پتا ہونا چاہئے آپ کو معلوم ہے چونکہ metal ہے تو میٹل کے اندر زیادہ بات ہے الیکٹرونز تو ہوں گے ہی اور پریلی ریموکن کرتے ہوئے الیکٹرون ہوتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اگر ہم اسے الیکٹرکل اپلائنسز میں استعمال کریں تو اس کی مقلب ریزیسٹیوٹی ہوتی ہے جس پہ ہم لوگوں کو صورتز کی پروپٹیز سٹڈی کرتے وقت پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اس کی جو ریزیسٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے اس کے علاوہ ہم صورتز کی الاسٹیسٹی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کیا ہے کہ اس کے اندر کتنی الاسٹیسٹی ہے اور یہ وقت لوگ کو عبے کرتا ہے یا نہیں یا جس جس میں الاسٹیسٹی ہی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم اس کی صوفتنس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ میٹل کتنی صوفت ہے یا کتنی ہارڈ ہے اور سب سے موسٹ انپورٹن پروپٹی جو اس چپٹر میں ہم ڈیٹیلڈ میں پڑھیں گے وہ اس کی ٹرس اور سٹرین کی پروپٹی کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ وہ پروپٹی ہے جسے ہم نے اس پورے چپٹر کے اندر زیادہ ڈیٹیلڈ میں پڑھنا ہے کہ سٹرس اور سٹرین ہیں کیا اب ہم ڈیٹیلڈ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہیں یہ ڈیٹیلڈ ہے کیا سب سے پہلے ہم سٹرس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ stress ہے کیا اگر آپ کوئی force ہو آپ کے پاس for example آپ کے پاس ایک force ہے لب سے کہ آپ جو ہے 4 newton کی force apply کر رہے ہیں اور یہ apply کس پہ کر رہے ہیں لب سے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک rubber کی ball ہے اس rubber کی ball کو آپ نے اپنے ہینڈ سے squeeze کیا ہوا ہے آپ اپنے ہینڈ سے دباتے ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ بھی force لگا رہی ہیں اور force ہے وہ کسی بھونی پہ ہی لگ رہی ہے نا ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی area ہے اس کی کوئی نہ کوئی shape ہے یہ round shape میں ہے اس کے اوپر force act ہو رہی ہے وہ اس کے unit area پر اس کی shape پر ہی apply ہو رہی ہے نا تو جب کوئی force کسی بھی body کے unit area پر apply ہوتی ہے تو ہم صرف وہ سے just force نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس body کے اوپر جو force لگ رہی ہے اسے ہم اس body کی stress کہتے ہیں مطلب کہ یہ force اس کے unit area یہ پر apply ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ ان کی جو ratio ہے وہ stress ہے مطلب بیسیکلی ویسے پہ تو ہم لوگ force لگاتے ہیں لیکن جب ہم یہ specify کر دیں کہ force جو ہے وہ اتنے unit area پر apply ہو رہی ہے تو یہ صرف force نہیں رہ جاتی اسے ہم لوگ stress کہتے ہیں اور stress کو ہم لوگ sigma سے represent کرتے ہیں جو کہ force divided by a ہے یعنی کہ force per unit area جو ہے وہ ہمارے پر stress ہوتی ہیں اب stress ہوتی کہاں کہاں ہے ہمارے life میں جو stress ہے اس کی بے شمار examples ہیں لیکن stress کی example دیکھنے سے پہلے اسی concept کے ساتھ میں آپ کو strange حوالے میں بھی بتا دوں لیکن یہ ایک rubber کی ایک ball تھی جس کو آپ نے اپنے ہینڈ سے squeeze کیا لیکن force لگانے سے پہلے for example کہ اس کا کچھ area جو تھا وہ آپ کے پاس 4 meter square ہیں جیسے ہی آپ اسے اپنے ہینڈ سے squeeze کرتے ہیں تو ظاہر سی بات آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ rubber کی ball کو جب آپ اپنے ہینڈ میں squeeze کرتے ہیں تو اس کی جو shape ہے تھوڑ سے compressed ہو جاتی ہے let's see کہ اس کا area جو ہے 3 meter scale ہوگی ہے تو force کے لگنے سے force روکے unit area پر لگ رہی ہے کوئی نہ کوئی area ہے جس پر ہماری force act کر رہی ہے مدلکہ in short ہماری stress act کر رہی ہے تو stress کی act کرنے سے ہماری اس body کی جو area تھا اس کے اندر جو ہے change آئے ہے یہ change increase کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور decrease کی صورت میں بھی لیکن اس کی اس میں جو ہم نے example لیے ہیں rubber ball کی اسے ہم space کر رہے ہیں تو that's mean کہ اس کی area کے اندر جو ہے وہ reduction آ رہی ہے یہ جو ہے پہلے سے کم ہو رہا ہے contraction ہوگی اس کے اندر تو یہ جو change in area آیا ہے جو ہمارے پاس delta area produce ہوا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کس train ہے مطلب کہ اس stress کے لگنے سے کسی بھی body کی shape اس کی length اس کی volume کسی بھی قسم کا change آئے تو اس کی change جو بھی اس کی length volume وغیرہ میں change آیا ہے اس سے divided by جو اس کی original length area وغیرہ ہے اس کی ratio کو عملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ strain ہے ان چھوٹ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی body کی length volume یا اس کی shape میں جو بھی change آئے گا وہ اس کی لئے strain ہوگی اور وہ کب change آئے تھا جب اس کے پر کوئی نہ کوئی force act کرنی ہے تو جو ہمارے پاس strain ہوتی ہے اسے ہم لوگ اپسائے سے represent کرتے ہیں جو کہ delta a divided by a ہے اس کیس میں اگر l کے اندر change آتا تو ہم اسے delta l divided by l کہہ دیتے ہیں سکتے 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 ہیں اگر تو کسی چیز کی length کے اوپے ہم لوگ force لگا رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک road ہے اس طرح کی تھی یہ road ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک thread اور thread کے ساتھ ایک ہے ہم اس پر اچھے سکتے ہیں اس پر اچھے یہاں پر اچھے رہے ہیں اس پر اچھے سکتے ہیں محلی اندر اچھے سکتے ہیں اسین میں دلتی زیار سکتے ہیں تو میں نے جو فورس اس کے اوپر apply کی ہے وہ اس کی length میں increase نائی رہی ہے ہو سکتا ہے میں اسی رہیوں سے کبھی دباؤں تو اس کی length میں decrease ہو جائے مطلب کی length میں increase یا decrease مطل Perfectorie اس کی length میں رہا ہے تو جو میں force apply کر رہی ہو اس drop کے unit area پر وہ میری stress ہو رہی ہے اور stress رہو کہ اس کی length کے اوپر لگ رہی ہے تو اس case میں میں اسے کہوں گی کہ یہ میری tensile stress ہے یعنی کہ جب بھی سٹریس کسی بھی بوڈی کی لندھ کی فارم میں لگی یعنی کہ اس کی لندھ کے اوپر اپلائے ہو تو اس سٹریس کو تنسائل سٹریس کہتے ہیں اسی طرح اس سٹرین کو بھی ہم نے دیلی پر دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہماری سٹرین ہے سٹریس کے لگنے سے ہی تو ہمارے پاس سٹرینگ پرڈیوس ہوتی ہے اب چونکہ سٹرین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے یہ بول ہمارے پاس اس پوزیشن میں تھا اس طرح سے جیسی فارس اپلائے ہوئی اس کی پوزیشن کچھ یہاں بھراتی تو پہلے اگر لندھ اینڈ تھی تو اب لندھ ہمارے کا دلتائل ہوگئی اس کا مطلب ہے سٹریس کی اپلائے کریں اسی سٹرینگ پرڈیوس ہوگئی اور سٹرینگ بھی لندھ کے اندر آئی ہے تو اس سٹرینگ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تنسائل سٹرینگ ہے تو یہ سٹریس اور سٹرینگ کی جو ہے پہلے ٹائپ ہوگی یہ جو کی لندھ میں انکریز یا ڈیکریز ہے اسے ہم لوگ تنسائل سٹریس کیتے ہیں یا تنسائل سٹرینگ کی یعنی کہ سٹریس کو اس میں تنسائل سٹریس اور سٹرینگ کو ہم لوگ کہیں گے یہ تنسائل سٹرین ہے اگر ہم کسی یا بولی کی شیپ کے بانے بات کریں فر ایسیم پل جیسے کہ ہم لوگ نے بول تو اس بول کو ہم لوگ نے اس کے اوپر فورس لگا کے سٹریس کیا تھا تو یہاں پر اب جو بول ہے وہ اس کی شیپ کے اندر ہیں یعنی کہ فورس کی لگنے سے فورس کی ایور کے لگنے سے فورس کی یو نہیں ٹیری� پر لگ رہے تک ہہی تو ضرورت دار اس ہی بات ہم سٹریس کہیں گے یہاں پر جو ہماری سٹریس ہے اسے ہم لوگ شیئر سٹریس کہتے ہیں شیئر سٹریس کیا یہ اس کی ایریا میں جنس لا رہی ہے یعنی کہ جب بھی کسی ثوربت کی وئی کی شیپ میں چنج ہو تو اسے ہم لوگ shear stress کہتے ہیں اور shear stress کے لگنے سے جتنا بھی اس کے area کے اندر change آئے یعنی کہ delta A divided by A اسے ہم لوگ strain کہتے ہیں اور یہ strain بھی اس صورت میں shear strain کے حلاسی ہے اسی طرح اس کی تین تسری type ہے جو volume کے حساب صورت ہی ہے یعنی کہ اگر کسی چیز کے volume increase یا decrease آ رہا ہے stress کے apply ہونے سے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ volume metric stress ہے اور جو stress کے لگنے سے strain produced ہوگا اسے بھی ہم لوگ کہیں گے اگر وہ volume میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ volumetric strain ہے اب ان کے کچھ example دیکھ لیتے ہیں stress و strain جو ہے ہمارے real life میں بہت سے جگہوں پر applicable ہے جیسے کہ stress و strain کے example میں ہم جو ہیں beams کو لے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو buildings ہیں ان کے اندر beams وغیرہ ہم لوگ use کرتے ہیں vertical beam بھی اور column beam بھی یہ beams ہم لوگ use ہی کیوں کرتے ہیں stress و strain کا basically ہمیں فائدہ ہی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم stress و strain پڑھ ہی کیوں رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں materials کے بارے میں پڑھتے ہیں بلکہ یہ پورا سبجیکٹ ہے materials of mechanics جس کے اندر ہم stress و strain کو study کرتے ہیں ہم stress و strain کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم کسی بھی material کے اوپر کتنی کس طریقے سے ہم اسے کھڑا کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اسے بنا سکتے ہیں یا وہ material کس طرح سے کام کرے کہ اس پر maximum سے maximum stress لگے مگر اس کے اندر جو strain ہے وہ minimum سے minimum for example کہ آپ اگر کوئی building بناتے ہیں civil engineers وغیر سے buildings بناتے ہیں تو وہ beam رکھتے وقت جس جس کو ذہن میں ضرور لاتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پوری building کو beams کے اوپر کھڑا کرنا ہو تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ beams کو کس orientation میں کس طرح سے رکھیں کہ اس کے اوپر پوری کی پوری building کا جو ہے وہ weight act کرے گا ضائر سی باتیں stress act کرے گی اور اس کے اندر جو deflection ہے جو deformation ہے وہ کم سے کام ہو کیونکہ اگر تو اس کے اندر deformation ہو جاتی ہے تو آپ کی building کی جو stability ہے وہ ختم ہو جاتی ہے for example کہ یہ آپ کے پاس ایک beam ہے اس کے اوپر میں یہ stress apply کر رہی ہوں تو stress apply کرنی سے دیکھیں اس کے اندر جو ہے deformation آ جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ نیچے کی طرف کو tilt کر جاتا ہے مطلب کہ اس کے اندر strain produce ہوئی ہے اس کی length پہلے گی اور length سے change ہو جائے گی مطلب کہ force کی act کرنے سے ہمارے پاس strain produce ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جیسے different materials کی properties کو اس لیے study کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ کسی material کی property کتنی ہے ہم اس کے پر کتنا weight کتنی stress apply کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی strain کو bear کر سکے اور اس machine کے اندر اس building کے اندر کچھ میں distortion وغیرہ produce ہی نہ ہو strain basically آتی ہی کب ہے ہمارے جو solids وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو molecules ہیں وہ ہمارے جو solids ہوتے ہیں ان کے جو molecules ہوتے ہیں اپنے central position کے آس پاس ہوتے ہیں جیسے ہی اس کے اوپر کوئی force act کرتی ہے تو اس force کے act کرنے سے یہ اپنی main position سے scattered ہو جاتے ہیں disturbed ہو جاتے ہیں ان کی position اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے الادہ الادہ ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ force چھوڑی جاتی ہے تو یہ دوبارہ اپنی main position پر آنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے stress and strain build up ہوتے ہیں for example کہ ہماری stress and strain کی سب سے زیادہ major example earth quake ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب earth quake آتے ہیں تو ہماری پوری کی پوری جو earth ہے وہ ہل جاتی ہے وہ اسی ہل جاتی ہے کہ جو ہماری ٹکٹونک plates ہوتی ہیں ان کے درمیان stress build up ہوتی ہے جیسے ہی stress build up ہوتی ہے اور اس کی build up ہونے کے بعد یعنی کہ آپ اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ molecules جو تھے اپنی main position سے scattered ہو گئے ہیں جیسے ہی stress دوبارہ سے relieve ہوتی ہے یعنی کہ یہ molecules دوبارہ اپنی main position پر آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ stress جو ہے وہ release کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ٹکٹونک plate جو ہے وہ واپس آتے وقت بہت زور کا ہلتی ہے جس کی وجہ سے stress جو ہے build up ہوتی ہے اور ہماری پوری کی پوری earth ہی ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو building blocks ہیں وہ بھی stress کی وجہ سے ہی stable ہوتے ہیں مطلب کہ stress اور strain ہمارے زیادہ life میں بہت سے جوگوں پر applicable ہے اور اس کی application کا ہمیں بہت advantage ہوتا ہے کیونکہ ہم stress کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی building اور different چیزیں جو ہیں وہ construct کرتے ہیں انہیں بناتے ہیں کہ اسے اس طریقے سے بنایا جائے strain minimum سے minimum ہو اور جس کے بس stress ہے وہ maximum سے maximum apply کی جا سکے تاکہ distortion وغیرہ یا deformation جو ہے وہ کم سے کم produce ہو تو یہ صورت کی کچھ type تھی اس کے بارے میں میں نے سمتھانے کے کوشش کیے کس کی کتنی types آتی ہیں stress اور strain ہمارے پاس کیا کیا ہے اسی طرح ایک اور چیز ہیں جس کے بارے میں میں بات آنا بھول گئے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ young's modulus ہیں young's modulus young's modulus جو ہے یہ ہمارے پاس constant ratio ہے جو کہ ہماری stress اور strain کے درمیان ہوتی ہے یعنی کہ جب کبھی ہمیں stress اور strain کی ratio لینی ہو تو اس ratio کو ہم ایک constant کا نام دیتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ young's modulus ہیں یعنی کہ اگر tensile stress اور tensile strain کی بات ہو رہی جو ہوگی تو ہمارا جو young's modulus ہوگا اسے ہم لوگ tensile modulus کہیں گے اسی طرح اگر share stress اور share strain کی بات ہو رہی ہوگی تو جو young's modulus ہوگا وہ ہمارے پاس share modulus ہوگا similarly volumetric modulus ہوگا تو یہ کچھ stress اور strain کے بارے میں تھی اسی properties کو آگے ہم مزید letters میں جو ہے اچھے طریقے سے cover کریں گے اور ان کی properties کے بارے میں مزید deterioration میں بھی پڑھیں گے سین کی بات ہوگی مزید